شفا کلینک مختلف امراض کی مکمل علاج کی زمانہ شگر فالٹ گردے اور پتے میں کنکر ارخان دل کے امراض آسابی کمزوری اور سوریا سے سکابی علاج دستیا شگر اور شگر سے دگر آزا پر اثرات جیسے زیبتیس فود کا بھی ہوگا بہترین و مکمل علاج مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر پاشا خان سے کریں ملاخر شفا کلینک گارنٹی ٹریٹمنٹ مزید تفصیلات کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمرات پر رابطہ کریں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں مزیراعظم نارندر مودی نے آج کہا کہ اپوزیشن ادم اعتماد سے بھری ہوئی ہے اور ان کے تحریک ادم اعتماد یہی ظاہر کر رہی ہے مسٹر مودی نے یہ بات پارلیمنٹ کے مونسون اجلاس کے چودے میں دن بھارتیا جنتہ پارٹی بی جے پی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئی کہیں ذرائع کے مطابق مسٹر مودی نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کا سیمی فائنل گاں من تھا اور سیمی فائنل کل ہوا سعودی عرب کے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وزارت افرادی خوت و سماجی بہبود نے تحفو سے اجور نظام مطارب کروایا گیا غیر ملکی میریا کے مطابق وزارت افرادی خوت و سماجی بہبود کے اس نظام کے تحت نیجی اداروں کے پابند کیا گیا ہے وہ مدد پورٹل کے ذریعے ملازمین کی تنقوہوں پر وقت بینکوں میں جمع کروائیں گے وزارت نے جاری کردہ بیان میں خبردار کیا کہ جن نیجی اداروں نے متحفظ اجور نظام کی خلاف فرضی کی ہے انہیں مقررہ سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا سیدھی پیٹ میں سرکاری سکول اور کالج جانے والی لڑکیوں کے لیے اچھی خبر ہے یہاں ایک انتہائی جدید گورنمنٹ گرلز ایڈوکیشن کامپلیکس کی تعمیر مکمل ہو رہی ہے اس کامپلیکس میں جس میں لڑکیوں کے لیے ایک پرائمری سکول ہائی سکول اور جونئر کالج ہے فوٹبال گرانڈ اور مسنوی ایتھریٹک ٹریک سمیت کھیلوں کی سہولیات موجود ہے اساتیزہ کا کہنا تھا کہ زلے کے کسی بھی پرائمری سکول میں ایسی سہولیات نہیں ہے ان دو اسکولوں اور جونئر کالجوں کے لیے ایک انتہائی جدید کیمپس تیار کرنے کے مقصد کے ساتھ وزیر فائنانس ٹی حریشور نے کارپوریٹ کمپنیوں کو انسٹیوٹ کی ترخیق کے لیے تین کروڑ روپیہ فنڈ دینے کے لیے رازی کیا تھا نوہ ظلے میں فرخہ وارانہ کشید کی کے پیش نظر ہریانہ حکومت نے انٹرنیٹ خدمات کی موت تیلی کو گیارہ اگست کی رات بارہ بجے تک بڑھا دیا ریاستی محکم داخلہ کے سیکریٹری ٹی وی ایسین پرساد نے منگل کو یہاں اس سلسلے میں ایک حکم جاری کیا احکامات کے مطابق ظلے نوہ میں موبائل انٹرنیٹ ایس ایم ایس اور تمام ڈونگل سرویس وغیرہ بند رہیں گی مرکزی ارت سائن کے وزیر کرن رجیجو نے اضام لگایا کہ برسوں سے اختدار میں رہنے والی کانگریس قلعہ پرواہی اور خراب پولیسیوں کی وجہ سے آج منیپور کا یہ حال ہو گیا لوگ سباہ میں تحریک ادم اعتماد پر بحث کے دوران مسٹر رجیجو نے کہا کہ منیپور میں جد و جہد کی چنگاری موجودہ دور کی نہیں بلکہ ریاست کو برسوں سے روکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا یہ اسی کا نتیجہ ہے اتپدیش اسمبلی کے معنصود اجلاس کے دوسرے دن وقف سوال کے دوران اپوزیشن لیڈر اکھیلے شیادوں کے ذریعے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہیں حدف تنقید بناتے ہوئے وزیرالہ یوگی ادیتینات نے کہا کہ یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ سماجوادی پارٹی بڑھتی آبادی کے تین فکر مند ہے وقف سوال کے دوران پیشہ وارانہ تعلیم کو سیکنڈری ایڈوکیشن کے نصاب امیر شامل کرنے سے مطالف پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یوگی نے کہا کہ یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ اپوزیشن لیڈر آبادی کے تین فکر مند ہے فیلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملے